بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج بڑی زحمت کی اور میں اپنے مقررین مولانا عباس کمیلی مولانا علی حاکم اور اپنے شوارہ مولانا حسن امداد اور حضرت نصیم امروزی متجلہو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی زحمتیں اٹھائیں اور ہم کو استفادے کا موقع دیا ظاہر ہے کہ حضرت نصیم امروزی کے اس مسدس کے بعد کیا بنجائش رہ جاتی ہے گفتگو کی لیکن جیسا کہ خود انہوں نے میری تاریخ صحت کہتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ یہ میرا فریضہ رہا ہے کہ میں عزا خانوں کی خدمت کروں اور عزا خانوں کو جن کے زواد سے شرف ہے ان کے فضائل و مسائد میں اور اس کے ذکر میں اپنے آگ کو مصروف رکھیں اس لئے کچھ دقیقوں کے لئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مقصد مجلس اور مقصد اجتماع واضح کر دیا جائے نعرہ سلوان ہر سال اس بارگاہ میں پانچویں شابان کے بعد جو اتوار آئے اس اتوار کو یہاں بلادتِ باسعادتِ حضرتِ سیدِ سجاد کا جاشن ہوتا ہے اس سال بھی یہی انہماک ہے اور یہی مقصدِ نظر ہے اور اس مقصدِ نظر کی تکمیل کے لئے مرہوم سید آلِ عبا جعفری جو آگرے میں مزارِ شہیدِ سالس رحمت اللہ علیہ کے جنرل سیکریٹری تھے ان کے صاحبزادِ آلِ علی جعفری نے اس امرقہ احتمام کیا کہ اگر بسلسلِ خدماتِ اولادِ حضرتِ سیدُ الساجدین ان حسنیوں کا بھی تذکرہ ہوتا رہے جنہوں نے اپنے جدِ امجد کے نقشِ قدم کو رہبر و رہنما بناتے ہوئے اپنی زندگیاں نظرِ ابلاغ و تبلیغ کی تو ظاہر ہے کہ بھائیوں کے لئے یقیناً افادیت کا باعث ہوگا اور بہت سی باتیں نئی ان کو معلوم ہوں گی یہ ایک کوشش ہے اچھی کوشش ہے اور اس کوشش کے آغاز پر میں اس احتمام کرنے والے کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس عمر پر ہم کو آمادہ کیا کہ امام کا تذکرہ تو ہوتا ہی ہے ان کی اولاد کا بھی تذکرہ ہو جیسا کہ حضرت نصیم امروہوی مدد اللہ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ یہ آدمِ آلِ محمد ہیں یعنی اب جہاں جہاں حسین ابن علی کی اولاد میں سیادت آئی ہے وہ سارے رشتے اور سلسلے منتحی ہوتے ہیں عابدِ بیمار حضرتِ سیدِ سجا لیکن ظاہر ہے کہ میں جیسے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ رات کو بھی میرا کارڈیوگرام لیتے ہوئے میرے ڈاکٹروں نے یہ قاہش کی تھی کہ میں کوئی طویل گفتگو نہ کروں اس لیے میں بشرتِ حیات اس مقصد کی اور اس گفتگو کی کسی اور وقت وضاحت کروں گا آج یہ کہنا ضروری ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حد تک یہ ایک عجیب بات ہے کہ جتنے مشاہیر گزرے ہیں صوفیاء اور مبلغین میں وہ سب سیدِ سجاد کی اولاد سے ہیں آپ نے ابھی کہا حضرت نظیم امروہوی نے کہ جو مانتا ہے نہیں مانتا وہ پہچانتا ہے بہرحال اسی فکر کو مفلفل کرتے ہوئے سارا لاہور داتا گنج بخش کو مانتا ہے کاش وہ جان لے کہ ان کا نام سید علی حجوائری ہے اور یہ امام سیدِ سجاد کی ساتویں پشت میں ہیں سارے کشمیر والے جانتے ہیں کہ کشمیر کے پندکوں کو جس میں اقبال کے اجداد بھی تھے جس نے مسلمان کیا وہ بھی عابطِ بیمار کی اولاد میں تھے سید علی کشمیری ان کا نام تھا یہ سید علی حجوائری وہ سید علی کشمیری ساداتِ جلالی کو علم ہے کہ یہاں اور مختلف مقامات پر اس کے اطراف میں سید علی ہم نانی کی اولاد آباد ہے اور یہ بھی حضرتِ سید ساجدین کی اولاد میں ہیں ان کا بھی نام سید علی ہے اور یہ جو ابھی آپ نے نور اللہ نام سنا یہ لقب ہے ان کا بھی نام سید علی ہے یہاں کے معلومات کے لیے ہے کہ علی کی اولاد ہر جگہ علی ہی کے نام سے پھیل اس کے علاوہ جنوب ہند میں ایک گیسو دراز جن کے متعلق ابھی ابھی آپ نے اعلان سنا ہوگا وہ بھی حضرتِ امامِ زین العابدین کی اولاد میں ہیں ملتان میں اکثر اور بیشتر صوفیاء اسی امام کی اولاد میں ہیں لیکن ایک عجیب حقیقت ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں ان کی اولاد میں زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر بزرگوں نے راہِ تصوف اختیار کی ایسی منزل پر سید علی نوراللہ نے اس حقیقت کو پسند کیا جہاں دین اور تصوف میں فرق نمائی اور یہی وہ کارنامہ ہے کہ جس نے ان کے نور سے نہ فقط سرزمینِ ہند و پاک کو منور کیا بلکہ آج تک علماء ایران و ایران ان کے نہ صرف مدھاقاں ہیں بلکہ ان کی تصمیر کردہ ایک سو چالیس کتابوں پر مسلسل شرحیں لکھی جا رہی ہیں تعلیقے پر تعلیقہ آ رہا ہے مگر ہر لکھنے والا اپنی شرح کو ختم کر کے یہ اعتذار پیش کرتا ہے کہ ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو سکا میں نے جیسا کرتیا کہ حالات ناسازگار ہیں میرے لئے ورنہ میں آپ کا وقت لیتا حضرت قاضی سید علی نوراللہ شوستری مرعشی مرعشی سید علی مرعشی کی اولاد میں ہیں جو مدینے سے ہٹ کر مرعش میں آ کے مقیم ہو گئے تھے اور یہ حسین ازغر کی اولاد سے ہیں جو سید الساجدین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے اور امام باقر کے راوی تھے امام جعفر صادق کے راوی تھے اور ایک ایک محفل میں ایک ایک نشست میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین ازغر میں سید سجاد کے بیٹے نے امام باقر سے اور امام صادق سے کبھی اسی اور کبھی سو روایتوں کو نقل کیا ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام سے روایت کر رہا ہوں اور وہ روایتیں آج ہمارے علوم کی بنیادیں ہیں ان روایتوں پر ہمارے عقاہت کا ہمارے فرو کا انحصار ہیں گفتگو تمہید کی تھی چند باتیں وہ یہ کہ شروع سے دنیا کو ایک عادت سی ہو گئی جب سے کہ اسلام آیا جب سے کہ اسلام آیا اور اسلام پھیلا ایک عادت یہ ہو گئی تھی کہ جو اپنے کو مسلمان جانے وہ ذرازی بھی مقالفت کرنے والے کو کافر مانے یہ بہت غور سے سنی ہیں ان چیزوں کو یعنی وہ اپنے اسلام کی بنیاد ہی اس بات پر رکھتا تھا کہ جو اس کی فکر کا ساتھ نہ دے وہ کافر سے وہ دن اور آج کا دن کفر کے فتوے اب بھی آ رہے ہیں کفر کے فتوے آتے رہیں گے کبھی ان فتووں پر فانسی دی گئی کبھی ان فتووں پر ختل کیا گیا مسلمانوں کو کبھی ان فتووں پر عمل کر کے مسلمانوں کی توہین کی گئی اور کافر کہنے والے مسلسل کہتے چلے سب سے پہلے ایک عجیب فکر ہے اگر آپ یاد رکھیں شیخ الرئیس ابو علی سینہ شیخ الرئیس ابو علی سینہ جو قانون و شفاء و اشارات کا مصنف ہے اور ہمارا مانا ہوا اسلام کا حکیم و فیلسوف و طبیعی و فلسفی ہے یہ بقارہ میں پیدا ہوا اٹھارویں سال سارے علوم کی اس نے تحصیل کی ہنفی فقہ کا پابند تھا اور ہنفی فقہ پر فتوے دیا کرتا تھا شیخ الرئیس ابو علی سینہ مگر ظاہر ہے کہ جب علم اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو وہ کسی فقہ کا پابند ہو محبت مجبور رہی ہو تو وہ ہنفی الفقہ تو تھے مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ اصحاب رسول میں علی کا مقام کیا ہے تو شیخ الرئیس نے کہا کل معقول بین المحسوس دونوں کا فرق یہ ہے کہ یہ عالم حواس سے ہیں سب علی عالم عقل سے ہیں یہ محسوسیں علی معقول ہیں کل محسوس بین المحسوس ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے محسوس میں معقول ہیں ان کا یہ عالم ہے محبت علی میں کہ ایک عجیب ربائی کہہ دی چونکہ شہر و سقن سے بھی اس محفل کا رفت رہا ہے اس لئے تطبع میں ان حضرات کی کچھ ماضی کی یادوں کو تازہ کروں جب تک کہ عشق شراب جام میں پڑتی رہے دی اور جب تک عشق کے ساتھ عاشق وابستہ رہے گا تو اس وقت تک میری جان اور میرے نفس کے ساتھ علی کی محبت کو چوشیر و شکر بہم آمیخ تان جائزے دودھ اور شکر کو ملا دیتے ہیں اس طرح سے میری روح کو تو علی کی محبت سے ملا دیتے ہیں حنفی الفقہ تھے محبت کہیں اور لے گئی دنیا نے کافر کہتے ہیں دنیا نے کافر کہا تو بگڑ کے کہنے لگے کفرِ چُمنی گذاف و آسن نبوت ارے مجھے کہ انسان کا کفر آسان نہیں ہے کفرِ چُمنی میرے ایمان سے زیادہ محکم کسی اور کا ایمان نہیں ہے اس لیے میرے کفر کو کوئی آسان نہ سمجھ لے دیکھئے دو مصرے دردہ کفرِ چُمن ایک ہی ساری دنیا میں میں اکیلا گوزی کافر پسدر ہمہ دہر ایک مسلمان ابو وز اگر میں کافر ہو گیا تو ساری دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے یاد رکھیں گا اب یہ چار مصرے کفرِ چُمنی گذاف و آسن نبوت محکم تر ازیمان منی من نبوت دردہر چُمنے کی وہ انہم کافر پسدر ہمہ دہر ایک مسلمان نبوت تو آپ نے دیکھا جو اپنے آپ کو ساری دنیا میں تنہا جانے اگر اس کو کوئی کافر کہے تو یہ سمجھ لو کہ پھر دنیا میں کوئی اور مسلمان نہیں ہے یاد رکھیں گا یاد رکھیں گا یاد رکھیں گا یاد سمجھیں میری بہر کا مطلب دردہر چُمنے کی وہ انہم کافر پچاس برس ابو طالب نے رسول کی قدمت کی اور ابو طالب ساری دنیا میں اکیلے محافظ ہیں رسول کے اور وہی کے اگر وہ بھی کافر ہو گئے تو دنیا میں مسلمان دردہر چُمنے کی وہ انہم کافر ہو گئے اگر وہ علی سینہ کو یہ ناز ہے کہ میں دنیا میں تن ہوں تو ابو طالب کو تو زیادہ حق پہنچ کریں اور کون ہے محافظ اور ایسے ہی ابو طالب کی اولاد میں واہ 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 ایک کے بعد جب ایک آیا تو اس نے اپنے اکیلے ہونے کا اعلان کیا علی شفین کی لڑائی میں کہہ رہے ہیں کہ علی وہ کمزور نہ جانو اگر سارا عرب مجھ اکیلے سے لڑنے کے لئے آئے تو میں ہوں نہ موڑوں گا تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک راہِ علی ہے ایک راہِ علی ہے اور ایک راہِ جو غیرِ علی کی راہ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ نوجوان طفقہ ہے ان کو بہت سی چیزیں سمجھنی چاہیے بہت سے بچے تو ایسے ہیں کہ چوبیس سال ہو گئے پچیس برس ہو گئے وہ بھول بھی گئے ہوں گے آگرے کو شہیدہ سالس کو ان کو کیا یاد ہوگا مگر تمہید کے طور پر جیسے جیسے وقت ملے گا میں بہت سی چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوہیش کروں گا اس سلسلے میں ایک بات یاد آئی ہے ابو علی سینہ کو کافر کہا کافر کہا اور چاہا حکومت وقت سے کہ سزا دی جائے لیکن ابو علی سینہ نے اپنے لئے ہجرت کو پسند کیا انہوں نے جگہ چھوڑ گئے وہ ہٹ گئے وہ ہٹ گئے یعنی انہوں نے موت پسند کی شہادت نہیں خاجہ نصیر تین تو سے اچھا ابو علی سینہ کے متعلق ایک بات یاد رکھیں گے ان کا سن وفات چار سو سینٹیس ہجری ہے ابو علی سینہ نے حکمت کو لیا ہے فارابی سے محمد ابن محمد ابن ترقان فارابی جن کا سن وفات تین سو انتالیس ہجری ہے یعنی محمد ابن یعقوب قلینی کے دس برس بار محمد ابن محمد ابن ترقان فارابی سے حکمت کو لیا ہے ابو علی سینہ نے وہ کہتے تھے کہ جب تک کہ میں نے اغراض مابعد الطبیعہ کو نہیں پڑھا فارابی کی میں حکمت کو سمجھنا سکتا بو علی سینہ کے اشارات پر قادہ نصیر الدین توسی نے شرح لکھی شرح اشارات قادہ نصیر الدین توسی کی اہم ترین کتاب ہے جس کا حوالہ بار بار اقبال دیتے ہیں قادہ نصیر الدین توسی کو ان کے دور کے اہم ترین قاضی نے کفر کا فتوہ دے دیا اور کہا کہ یہ قابل اور اس فتوہ جنے والے کا نام تھا نظام الدین اور وہ شاعر بھی تھا تو قادہ جانب نے اس کے لیے بھی چار مصرے کہے وہ آپ یاد رکھیں نظام الدین نظام اور کافرم خانت نظام الدین نظام اگر مجھے کافر پکار رہا ہے پکارے چراغے کذبرا نبوت پروغے جھوٹ کا چراغ زیادہ نہیں جلتا نظام الدین نظام اور کافرم خانت چراغے کذبرا نبوت پروغے جھوٹ کا چراغ زیادہ روشن نہیں رہتا مسلمہ کھانا مشکورہ کہ نبوت وہ مجھے کافر پکار رہا ہے میں اس کو مسلمان پکار رہا ہوں کیوں کہ نہیں ہے مقافات دروغے جو سروغے وہ بھی جھوٹ ہو رہا ہے زائرہ محفیل ولادت ہے ملاد کی محفیل ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے خوش رہنا چاہیے یہ باتیں ماضی کی ہیں مگر دل پر نقش ہیں اور یاد دکھنے کے قابل ہیں نظام دین نظام اور کافرم کھانا چراغ کذبرہ نبوت فروغے مسلمان کھانے مشکورہ کے نبوت مقافات دروغے جز دروغے وہ جھوٹ بول رہا ہے میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں اس نے مجھے کافر کا مسلمان کو میں کافر کو مسلمان کو ہوں تو قادر نبی الدین افدوسی کے لیے بڑی سادشیں ہوئیں بڑی سادشیں ہوئیں اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا نازک آیا نازک آیا کہ حلقوقہ ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا اور یہ واقعات آپ کو معلوم ہیں یہ چھے سو چھپن ہجری سے پہلے کے ہیں اس لیے کہ خادہ نسیر الدین افدوسی کا سن وفا چھے سو بہتر چھے سو بہتر ہے حلقوقہ ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور بہت ماں کو چاہتا علماء عامہ گریبان چار امام اصر سے اتارے ہو گئے حلقوقہ خان کے پاس پہنچے تعزیت دی اور تا حضور قیامت آگئے آپ کی ماں کا سایہ سب سے مر گیا اور ہم کو جو پریشانی ہے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے قبر میں سوال ہوگا منکر نقیر آئیں گے آپ کی ماں وہ زبان سے واقف نہیں ہے اس لیے کوئی ایسا فصیح البیان جواب دینے والا ساتھ دفن کر دیا جائے جو منکر نقیر کا فوراں جواب دے اور ہمارے دور میں قادر نصیر الدین توسی سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے اس لیے اس کو ساتھ دفن کر دینا چاہیے اس کو ساتھ دفن کر دینا چاہیے حلقوقہ خان نے قادر نصیر الدین سے کہا کہ یہ فداکاری ممکن ہے یہ وقت عیسار ہے اور میں اپنی ماں کو بہت یاد عزیز رکھوں اس نے کہا حضور فداکاری کے لیے تو پیدا ہی ہوا ہوں مگر یہ ہے کہ آپ کی مرد جو سوال ہوگا منکر نقیر کا وہ یہ کہ تم نے دودھ پلایا تھا تم نے بچے کو پالا تھا تم نے غزہ دی تھی تم نے حلاتوں کی تربیت کی تھی معمولی سوالات ہوں گے اور آپ سے جو سوال ہوگا یہ ہزاروں کو کیوں خطل کیا یا دلشتر کسی کیسے ہوئی یا اتنے ممالک پہ حملے کیسے ہوئے یا اتنی خورتی کیسے ہوئی تو آپ کو تو جواد اور مشکل ہو جائے گا اس لیے مجھے تو اپنے لیے رکھئے اور یہ چاروں کو ان کے ساتھ ہو جائے مجھے تو اپنے لیے محبوط کیجئے مجھے تو بڑا جواب دینا ہے سوالات آپ سے زیادہ ہوں گے کہ آپ بہت ساتھ کہتے ہو بہت ساتھ کہتے ہو اس لیے کہ تم سے بہتر کوئی برہان اور دلیل سے بات کرنے والا نہیں ہے تم میرے ساتھ رہو گے اچھا بلاو ان چاروں اور دیکھا آپ نے مقافات سے دروغے دروغے ان کو ان کی والدہ کی قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا حلقوں کا حکم تھا کہ ان کو دفن کر دو مقاجہ نصر بن توسی نے ایک راہ نکالی اور یہ بتلایا کہ کفر اس طرح سے آسان نہیں ہوتا ہے کفر کا اعلان آسان نہیں ہوتا ہے خاجہ نصیر تین توسی کے شاگرد ہیں حسن ابن یوسف ابن متحرہ ہل لکھ اللہ میں ہل لکھ ان کا سن وفات ہے سات سو چھبیس خدا تندقہ الجائتو کے دربار میں یہ دے اور سبوں کو امر حق کی طرف راجے کیا دین حق کی راہ دکھلائی اور ان پر بھی کفر کا فتوہ دیا گیا اور کہا کہ اللہ میں ہل لی کافر کافر ہے لیکن قصہ یہ تھا کہ حکومت وقت نے سہارا دیا اور ایسا سہارا دیا کہ اللہ میں ہل لی نے کہا کہ اچھا تم مجھ کو کافر کہتے ہو تم مجھ کو کافر کہتے ہو اب میں یہ بتلا ہوں گا اب میں یہ بتلا ہوں گا کہ اس پورے سلسلے میں کون کون کب تک کافر رہا اور یہی وہ منجل تھی جہاں جلال حلی نے کام کیا اور نحج الحق جیسی کتاب انہوں نے لکھی اور یہ بتلایا کہ عقیدے کا مقام کیا ہے انسان کے لیے کن عقائد کر رکھنا ضروری ہے اور جو ان عقائد سے ہڑ جائے اس کا مقام کیا ہے اس کے بعد کی تفصیل کو ظاہر ہے کہ احترام میں مر برداشت نہیں کرتا اس لیے رکنا پڑتا ہے کہ نحج الحق کے لکھنے کے بعد پادشاہ وقت نے کس کو بلا کے یہ پوچھا کہ بتاؤ اپنے بزرگوں میں سے کس کو مسلمان سمجھتے ہو اور کس کو کافر ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں تلوار سر پر لٹکتی ہو اور پادشاہ وقت کا اندیا معلوم ہو تو بہت سو نے کہا آپ نے آبا و عجدات کو بھی کہ وہ کافر تھے بزرگوں کا تس کہہ رہا ہے کیا ہے یہ کتاب اس شان سے آئی کہ دو سو برد تک اس کتاب نے ایک تحلقہ مچا دیا عالم اسلام یہاں تک کہ نو سو ہجری کے آقاب ابن روزبہان نے اس کتاب کا جواب شروع مگر جواب نہ تھا وہی حرکت تھی کہ ہلی کافر ہیں اور انہوں نے یہ تمام اشاعتِ کفر کی ہے اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں نحج الحق کا جواب دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ افتالِ باطل ہے اور اس وقت کو سو پرل بھی مکمل نہ گزرے تھے کہ نو سو تریانوے ہجری میں حضرت قاضی نوراللہ شوستری لاہور میں آئے اور لاہور ہی میں قاضی القضات کے عہدے پر معمول کیے گئے اور یہاں انہوں نے کتاب لکھی اس کا جواب دیا احقاق الحق اس کتاب کے متعلق صرف ایک جملہ بتلاوں اس کتاب کے متعلق فارسی اور عربی شارہین نے یہ لکھا کہ اس کتاب کی نہ تو شرح ممکن ہے نہ ترجمہ ممکن ہے بڑی عجیب بات ہے اس کتاب کی نہ شرح ممکن ہے نہ ترجمہ ممکن ہے فقط اس واسطے کے ایک طرف تو استلاحات علمیہ کے دریان بہر رہے ہیں اور دوسری طرف فکر اتنی بلند ہے کہ اگر ایک لفظ بھی ترجمہ میں چھوٹ جاتا ہے تو جملے کے جملے سمجھ میں نہیں آتے اس لئے لوگوں نے اپنی کوششوں کا دورہ کیا ہندوستان میں بھی ایک کوشش کی گئی تھی کہ اردو میں قاقلق کا ترجمہ ہو مگر وہ کوشش ادھوری رہی اب خم میں آج جلدوں میں شرح کی گئی مگر شرح ایسی کہ پہلے اللہ میں ہلی اس کے بعد روز بہان اس کے بعد خادین اللہ شستری ایک ایک مسئلے پر یہ تین تین حضرات کے آرہ اور بس اور اس کے سوا کچھ نہیں اور حاشیہ کہ کون کا پیدا ہوا جس کا نام لیا یا جس حدیث کے مطالق گبتگو کی اس حدیث کے مطالق تواتر سے ہے یا ہاتھ سے ہے یا کیا تو اب گبتگو یہاں جگائی اور ظاہر ہے کہ ان کو ابھی کافر کہا گیا ان کو بھی کافر کہا گیا بہت اس مقام پر قتم ہوتی ہے کہ جہاں جہاں یہ کفر کی اسطلاح آئی ہے وہاں انسان نے ذور کی کوشش کی وہ کسی مرتبے کا ہو کہ یہ ٹل جائے یہ ٹلڈ ہے لیکن نور اللہ شوسری کی طبیعہ کا یہ عالم تھا کہ یہ پریشانیوں کو خود مول لیتے تھے اور خوش ہوتے تھے یہ مول لیتے تھے ذہمتوں کو اور خوش ہوتے تھے اور ایسے موقعے پہ ایک عجیب شیر کہا جب اقاق الحق کو شایعہ کے پر لکھا اور ان کے شاگردوں نے اس کی نقلیں لیں کہ کا خوش پریشان شدہی باتو نگفتم نوری نوری ان کا تخلص ہے کیا اچھے پریشان ہو گئے کیا اچھے پریشان ہو گئے نوری ہم نہیں کہتے تھے آفتی ان سر و سامانے تو دارہ در پئے کہ یہ تیرا سر و سامان تیرے لیے آفت بننے والا ہے ہم نہیں کہتے تھے یہ خوش پریشان کی ترکیب دیکھئے خوش پریشان شدہی باتو نگفتم نوری آفتی ان سر و سامانے تو دارہ در پئے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے چلو اچھی پریشانی ہے چلو اچھی پریشانی ہے یعنی مطلب یہ کہ اب یہ جان رہے ہیں کہ شہادت ہے یہ جان رہے ہیں کہ مرنا ہے لیکن سبات قدم گئی آلم ہے سبات قدم گئی آلم ہے کہ ان کا پہلا دشمن ہے سید حسن غزنوی سید ہے سید حسن غزنوی اقاق الاخت کے کتار آئے اور اس نے ایک مرتبہ مقالفین امیر المؤمنین کی مدحہ شروع کر دی مقالفین امیر المؤمنین کی مدحہ شروع کر دی تو ایک مرتبہ بگا کے کہنے لگے کہ اندر حسن اپنا پہلے تعریف کروا ہے اندر حسن خلاصے معنی و سورتم میری خابلیت یہ ہے کہ معانی و سور کا خلاصہ ہوں سوات واہ رہے یہ کیا تعریف ہے آپ معلوم ہیں یہ حکمت کی تعریف ہے سورت کو معنی میں بدلنا حکمت ہے جس چیز کو آپ نے دیکھا اس کو معانی میں بدل دینا حکمت ہے اندر حسن خلاصے معنی و سورتم اندر نصب سلالے زہرہ و حیدرہ اندر نصب سلالے حسن نصب یہ اور شکر خدا شکر خدا کہ چون حسن غض نبی نیم یعنی نعاق والدو نننگ مادرم اللہ کا شکر حسن غض نبی نیم کہ جس کو اس کے باپ نے آخ کر دیا ہو یا جو اپنی ماں کے لیے محترم نہ رہو اب دیکھیں اس کی جلالت کا آنی جلالت کا آنی کہ کتنا کونفیڈنس ہے اپنی ذات کتنا تیار ہے ایک انسان لڑنے اور مرنے کے لیے اکیلا دنیا مقالف ہے شکر خدا کہ چون حسن غض نبی نیم نعاق والدو نعاق والدو نننگ مادرم اس کے بعد بے اختیار کہا کہ دیکھیں یہ مندل دیکھیں کیا مندل ہے ترجمہ کروں یا نہ کروں اس کو تو آپ بعد میں سوچیں آپ کو علم ایک لفظ آپ کے روز مرہ میں ہے حضب زائل عبارت کو پڑھئے زائل زال یہ لام زائل کے معنی نیچے کے ہیں تو ہم فرماتے ہیں کہ فرزند را کہ طبعے پدر در میں ہاتھ نیست وہ بیٹا جو باپ کی صلاحیتوں کو فطرتا نہ پائے پاکی زائل معدر نیست باورا کچھ آپ سمجھ رہے ہیں شویر ترجمہ نہ کروائیے ٹھیک ہے فرزند را کہ طبعے پدر در نہاد نیست فاکی زائل معدر نیست باورا تو اب ایسی حالت میں حسن غز نبی نے اس قضیے کو اکبر کے سامنے پیش اور کہا کہ حضور یہ شہر اور یہ میرے کہا بلاو بلاو لاہور سے طلب کیا کہا کیا کچھ کچھ نہیں میرے شہر میں نے اور اس کے لئے اور آپ کے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد میں کوئی آپ کے دشمنوں کی مدھا سرائی کرے تو آپ کا فیضلہ جا ہوگا کہ میرا فیضلہ یہ ہوگا اور کہ اس کو قتل کیا جائے کہ یہ سید ہے رسول کی اولاد میں ہے اور رسول کے دشمنوں کی مدھا کر رہا ہے سنانچہ اکبر اکبر نے وحی حکم سنایا سید حسن غزنبی قتل کردی اکبر کا دور قتم ہوا اور یہ دور حسنبی ہماراً ہماراً ایک ہزار چودہ ہزری میں اکبر کا دور ختم اب یہ پانچ برس رہ گئے جس میں اب ساری طاقتیں ایک جگہ ہوں گے اور ایسے میں اعلان کیا گیا کہ قاضی صاحب علالعیلان ہم کو برا کہ علالعیلان تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ ان کے لئے کتنی راہیں تھیں علماء ایران کو معلوم ہوا کہ حکومت دشمن ہو گئی علماء اراق کو معلوم ہوا کہ حکومت دشمن ہو گئی پاچھا ایران کو معلوم ہوا کہ حکومت دشمن ہو گئی مسلسل آدمی لاہور دو آئے گئے کہ ان کو ہٹا دیں ان کو ہٹا دیں جب کوئی آدمی ان کے پاس آتا ہو تو یہ کہتے کہ اگر آج عوجت کی تقلید نہ کروں تو کب کروں اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اب کون سا وقت آئے گا یہ جملے کو آپ سمجھ امام حسن کی ایک پوتی ہے ستی نفیسہ ستی سییدتی اس کو ستی ستی نفیسہ مصر میں دفعے ان کا سن کوئی نبوت کے قریب ہو چکا تھا اور دن بھر روزہ اور تلاوت میں واقع دفعے جب بہت بیمار ہو گئیں تو ان کے معالج نے کہا اب آپ روزہ نہ رکھے تو جواب جو دیا وہ یہ تھا کہ زندگی بھر اسی حسرت میں میں نے وقت گزار رہا کہ روزے کے عالم میں مروں اب جب موت آئی ہے تو روزے سے روک رہے یہ ستی نفیت کا جواب تھا تو آپ نے کہ ان کا سن کوئی نبوت کے قریب ہو چکا تھا اور دن بھر روزہ اور تلاوت میں وہ گز جب بہت بیمار ہو گئیں تو ان کے معالج نے کہا کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں تو جواب جو دیا وہ یہ تھا کہ زندگی بھر اسی حسرت میں میں نے وقت گزارا کہ روزے کے عالم میں مروں اب جب موت آئی ہے تو روزے سے روک رہے ہو یہ ستی نفیت کا جواب تھا تو آپ نے کہ دھرانے کی تربیت یہ ہے کہ آردو یہ شہادت میں تو سب کچھ کیا ہے اب ہٹا رہے ہو شاہ کو جواب جی آئی کہ اس وقت نہ ہٹائی علماء کو جواب خط کتابت علماء کی موجود نسخے بھیل دیئے اقاق الحق شاپ میں اور طبعہ کا کوئی انتظام نہیں تھا سدھا نسخے بھیل سارے ایران اور عرب میں کہ محفوظ کر لیا جی اور اس کے بعد اب وقت آیا وقت آیا کہ آخری منزل گفتگو کا آخری حصہ وہ یہ کہ جب قاضی نور اللہ شوطری بہت چھوٹے بچے تھے تو ان کے باپ جن کا نام تھا شریف الدی وہ بھی بڑے عالم تھے اور وہ ابراہیم قطیفی کے شاہد ابراہیم قطیفی ابن فہد ہلی کے سلسلے کے ہیں تو ایک بات آپ کو رکھنا چاہیے قاضی نور اللہ شوطری کا سن وفات ایک صفر ایک نو ایک ہزار انیس یعنی ملا باقر مجلسی سے پہلے یعنی ملا تقی مجلسی سے پہلے یعنی شیخ پہودین عاملی سے سینئر یعنی ایک ہزار انیس وفات اور نو سو تریانے میں آئے ہیں لاہور تمام علوم کی تکمیل کر کے اور سو سے زیادہ کتابیں انہوں نے قرآسان میں لکھیں مشہد تو اب ان کے والد نے ان کو نزدیک بلایا اور کہا بیٹے ایک ربائی یاد کرو گے تو کہا کیا اب باپ نے بیٹے سے کہا یہ سلسلے کو دیکھی ہے شکر کو ربائی کیا ہے تو شریف الدین نے جو بیٹے کو ربائی یاد دلائی بچپن میں وہ یہ تھی چون خون تریق خصم بد گوہر تو جب تیرا دشمن تیرا خون بہائے گا جب تیرا دشمن تیرا خون بہائے گا شد خون تو سرخ روحی محشر تو تیرا خون محشر میں تیری سرخ روحی کا باعث بنے گا جب تیرا دشمن تیرا خون بہائے گا تو تیرا لہو تیری سرخ روحی کا باعث بنے گا لیکن لیکن سوزر بلازون کہ کچھ تا دشتی موت شما لیکن میرا دل بیٹے اس بات سے جل رہا ہے کہ تو اس عالم میں قتل کیا جائے گا کہ جیسے شما کو پھوکنے والا پوری طرح جھک کر اس کو پھوکے اور کوئی شما کو بچانے والا نہ سوزر دل زن کہ کچھ تا گشتی وہ شما جو دشمن تو کس نبوت بر سرے تو باپ نے بیٹے کو بچپن میں یہ ربائی یاد دلائی یعنی باپ سید سہی النصب یعنی رہا تھا کہ علی ابن الحسین کا یہ پوتا اپنی قربانی سے علوم کو تازہ کرے گا یہی ہوا اور ایک ہزار انہیں سجری میں جب ان کو قتل کا حکم سنایا گیا تو انہوں نے بچپن کی ربائی کھنی 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 کی ایس دار نہیں کیا کسی کی خلطی نہیں بتلائی مگر خدا جوا ہے جب تک اقاق الحق دنیا میں باقی ہے یہ کتاب صحیح معنی میں تصفیہ کرتی رہے گی کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے اسلام کہاں ہے اور کفر کہاں ہے یہ ہے وہ کارنامہ حضرت سید سجاد کی اولاد میں سے ایک بزرگ کا جن سے میں آپ کو معنوس کروانا چاہتا تھا ان کے مطالق پڑھنے کی کوشش کی جے سمجھ نے کی کوشش کی گئے اور ہم پر اگر احسان ہے تو بعد کربلا اگر کسی نے اسلام کو بچایا ہے اور کسی نے اگر حکومت کے اور ظلم کے پنجے سے دین کو نکالا ہے تو وہ سید سجاد کے سجدے تھے اور وہ سید سجاد کی اولاد تھی کہ مسلسل قربانیاں دیں کہیں زید کی اولاد شہید ہو رہی ہے کہیں حسن ابن زید کی اولاد شہید ہو رہی ہے کہیں حسین اعظر کی اولاد شہید ہو رہی ہے اس طرح اس طرح آپ دیکھیں کہ آج زیدی سادہ عابد سادہ عابد بیمار کی اولاد بجا طور پر فقر کر سکتی ہے کہ ان کا اسلام پر احسان ہے ان کے جد کا اسلام پر احسان ہے اور ہم ان کے احسان کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے واقر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين خدا بندہ واسطے سے حضرت سید سجاد کے ہمارے اس مجمع میں جن جن کو کوئی پریشانی لاحق ہو ان کو اس پریشانی سے نجات دے جو بے روز گار ہیں ان کو روز گار عطا کر جو حیدان نے ان کی حیدانیوں کو دور کر سید سجاد کی دعایں ساتھ ہیں اللہ اللہ تم کو تمہارے گھر والوں کو تمہارے بچوں کو تمہاری اولاد کو کامیاب کام رام کرے سیدانیوں ایک مرتبہ سلوہ اور ایک مرتبہ سلوہ aquell ایک مرتبہ بہاو عزِ فلان سلوہ 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 خ Engineering موسیقی